سلام علیکم ویورز میں ہوں عبداللہ خان امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج بات کریں گے پی سی بی کی جو آج کی بیٹر کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو انہوں نے منتخب کرنی آنے والی سیریز نیو زیرن کے خلاف اس میں شرکت کریں گے جناب بابا رازم جو عمر کی سعادت حاصل کر کے آ چکے ہیں ماشاء اللہ سے وہ شریک ہوں گے اس کے ساتھ ہٹ کوچ جناب گرانڈ بریڈ برن جو نیو زیرن سے تعلق رکھتے ہیں فیلس کونٹرین کی کوچنگ کر چکے ہیں کوئی خاص کوچنگ کا تجربہ ہے میرے خیال ان کو ہے نہیں برحال پی سی بی نے جو بات مانی تھی میکی آر ترکی ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے گرانڈ برن برن کو ٹیم میں رکھنا ہے یا کوچنگ سٹاپ میں میری لئے رکھنا ہے اس کے ساتھ باولنگ کوچ مونی مورکل جو سوتا فریقہ کے ہیں ان کو بھی رکھا گیا لیکن وہ آج کی بیٹر میں شامل نہیں ہوں کیونکہ وہ اس وقت آئی پی ایل کیل رہے ہیں تو جناب عجیب صورتحال ہے وہ وہاں کے آئی پی ا مشابرت ہوگی یہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ تو جو ٹیم سیلیکٹ ہوگی سارے مشابرت کریں گے کپتان کے ساتھ چیپ سیلیکٹر صاحب کے کون سی ٹیم نیوزیلین کے خلاف منتخب کی جائے کیونکہ جو ہمارا ٹور گزرا ہے افغانستان کے خلاف اس نے بہت بہت سوچ ویچار میں مترہ کر دیا پی سی بی کو چیپ سیلیکٹرز کو کہ بھائی کیا کرنا ہے کیونکہ ہم افغانستان کے مقابلے کی بھی نہیں ہیں وہاں سے بھی ہم سیریز دو ایک سے ہار سکتے ہیں تو پی سی بی کو اب جو کھلاڑی ہیں وہ کیوں سے ان کریں گے کون سے باہر کریں گے لیکن میرے خیال میں جن کھلاڑوں کو باہر کرنا چاہیے ان میں نصیم شاہ پہی مشرب اور شان مسود یہ کھلاڑی ہیں جو میرے خیال میں کوئی نہ تو پی اے سیلین کا اچھا گزرا ہے اور نہ جو دورے ہیں ان کو پرپوامیس اتنی اچھی ہے تو میرے خیال میں کوئی ڈومیسٹک سیزن پہ اور توجہ دینی چاہیے کوئی ڈومیسٹک سیزن کھلانی چاہیے بہرحال میں نے اپنی طرف سے جو ٹیم منتخب کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے تھے ہیں جو پہلے سے باہر کے ہوئے تھے اس افغانستان کی ٹور سے ان کھلانیوں کو شامل کر کے نمبر ایک میں آتے ہیں جی بابا رازم کپتان ہی ہوں گے آبیسلی اس کے ساتھ محمد ریزوان کیپنگ کے اور ساتھ نے اوپن بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے جو دیسرے کھلانی ہیں وہ ہے سائے مایوب تو اب یہ دیکھنا ہے میرے خیال میں سائے مایوب بابا رازم کے ساتھ اوپن کر سکتے میڈر آرڈر بہت کمزور ہیں ہم پہلی سی کرنا یہ نہیں کرے کہ اوپن نہیں کر سکتے ریزوان یا بابا زبردست جا رہے ہیں ہماری لئے کئی ریکارڈ وہ اپنے نام کر چکے لیکن ابھی تھوڑے سے ان کو بھی سیکریفائس کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری میڈر آرڈر میں بہت خانیہ ہیں بہت کمزور ہیں جن سے اوپن جاتے ہیں ساری کی ساری ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں بابا رازم کو یا ریزوان کو میڈر آرڈر پہ جانا پڑے گا ان کو یہ قربانی دینی پڑی گی ٹیم کے لیے بابا رازم پھر ریزوان اس کے بعد سائے معیود پھر پخر زمان پہ آپ ورن ڈاؤن پہ ہی کلا سکتے ہیں اگر بابا رازم چودی پوزیشن پہ جاتے ہیں تو پخر زمان ورن ڈاؤن پوزیشن پہ آتے ہیں اس کے بعد محمد حارس اور ابتخار احمد ان دونوں کو بھی آپ نے ایجسٹ کرنا ہے کسی طرح سے کیونکہ یہ محمد حارس آ جائیں گے اور ساتھ ابتخار تو ہمارے جو میڈر آرڈ اور کا ایشویڈ از وان ابتخار پھر حارس زبردست ہو جائیں گے حارس توڑا سا جگر پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال میں اگر ڈپ کی ورن کو ملیں گے تو زبردست ہٹ کر سکتے ہیں پھر پا ہم ان کو اچھا ملنے چاہیے باقی وہ زبردست ہٹر ہیں اور اس کی کوئی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ہم اس کے قائل ہیں تو اس کے بعد الڈراؤنڈرز دین الڈراؤنڈرز میں نے اپنی حساب سے ایک عماد وسیم شاداف خان اور اس کے ساتھ اسامہ میر دیکھیں اسامہ میر حالیہ پی ایس ایل زبردست ابھی رمضان کب چل رہے زبردست پور پرمیس جاری ہے کل کے اکرے لے گئے میچ میں انہوں نے اٹھارہ گئے اندو پہ پینسا ٹرنس بنے جس میں ایک اور میں نے چھے چک کے لگائے ہیں میرے خیال میں یہ میں آپ ذاتی رائے رکھتا ہوں کیونکہ اگر پی سی بی اسامہ میر کو محمد نواز یا پہین مشرب یا آسی پلی جتنی چانس دے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ بندہ ڈیلیویڈ کر سکتا ہے زبردست سپین بالنگ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ زبردست اور راؤنڈ ہے لیکن ان کو موقعہ ملنے چاہیے میں نے اسامہ میر اور عماد وسیم اور شاداپ خان اس کو رکھا ہوا ہے اس کے بعد بالنگ پہ جانتے ہیں اس کے بعد بالنگ میں شاہین شاہین اور حریس روک وہ تو آپ کے ہیں اس کے ساتھ جو دو اور بالنگ ہیں جو افغانستان کی سیزن سے اور پی ایس ایل کے سیزن میں زبردست بالنگ کے احسان اللہ اور زمان خان انجین گاہی میری پندرہ میری ٹیم تو میں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ضرور پسند ہے بھی کوئی چینجز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کے سارے کہیں اور سارے کے سارے جو آپ پیچھ لیے یوز کر رہے ہیں اس کا تجربہ نہیں کرنا لیکن ان کی ناریوں کو ان کرنا ہے آپ نے ان کو قرش دینی ہے سائے مایوب ان کو آپ نے قرش کرنی ہے کہ بھائی آپ کے لوگ اگر ریزوان اور بابر آزم ساتھ کہلیں گے تو ضرور ان کو کانٹیپنیٹ ملے گا جیسے انہیں نے پی ایس ایل میں کیا تھا میرے ریزارف کی ناریوں میں آپ آسی پلی خوش دل شاہ اور نسیم شاہ کو رکھ لو لیکن میرے خیال میں جو پندرہ رکھنی سکورٹ ہیں اس میں سے خوش دل شاہ آسی پلی نسیم شاہ اور محمد نواز ان کو ضرور ریسٹ کراؤ ان سے ڈمیسٹک کراؤ ان کو ڈمیسٹک ضرور کراؤ ان کو پتا تو چلے کہ ہاں محنت کرنی پڑی تھی ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر رہے بار بار اتنی چانسز ملیں میں پیر رکھا رہا ہوں جتنے چانسز نواز کو ملیں آسی پلی کو ملیں یا پہی مشرف کو اس کے دوری سے بھی چانس جو ینگ سٹر ان کو مل جائے تو میرے خیال میں ضرور ڈیلیور کر پائیں گے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اللہ حافظ